نمسکار اس وقت میں موجود ہوں ایک دھارمی کا استھل پر نام ہے بابا کھیدن مہراج یہ ایک مندیر ہے اور یہاں پر کافی سارے سردھالو ہزاروں کے سنکھیاں میں ہر روز سوا کے چھے وجہ آ جاتے ہیں اور لگ بھگ دو وجہ تک یہاں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے ہم نے یہاں کے جو مہراج ہے پنڈی جی ہے ان سے میں نے باتیں کی تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہیں تو آپ خالی اسطحان ہے یہ لیکن سوا سویرے یہاں پر چھے وجہ سے لوگ لینڈ میں لگ جاتے ہیں اور جگہ نہیں بستی ہے لوگوں کو ترہ ہونے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ بابا کھیدن مہراج کی پوجہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس میں گونش ہو ہے یا پھر جانور ہے جیسے کی بھینس ہو اور گائے ہو گئی جسے کسی پرگار کی نظرے لگ جاتی ہے یا کسی پرگار کوئی دکھتے ہوتی ہے تو وہ بابا کے پاس آتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور ان کی یہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں بابا یہاں کے جو پنڈی جی ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے باقی کے بارے میں تو آئیے دیکھئے یہاں پر جو سردھا لوگ آتے ہیں تو جیادر کون سا منت لے گا پسو مہیش گائے جانور جتنا بھی ہے سب کا اس کا رکشہ ہوتا ہے جسے گائے بھائیس یا پھر کوئی جانور ہو تو پھر کس طرح کا ہم منت مانگے گے اس کا دیان ہوتا ہے جو گشتا ہے سوا مورتی کا یہ پچاس مر تو اس کا من کمنا پوڑا ہو جاتا تھا کڑیاں پر دیان کرتا ہے آپ یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے اچھا تو وہ منت مانگتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں چھ پانچ کتنے مورتی کا اکھلاتے ہیں وہ نمیٹ نہیں رہتا ہے پچاسوں مورتی کا ہوتا ہے سوا مورتی کا ہوتا ہے پانچوں مورتی کا دو مورتی بھی کبھی ہوتا ہے سوا دوسرہ دھائی سوا تک ہوتا ہے اچھا تو اگر کسی کو منت مانگنا ہو مان لیتے ہیں کہ کسی کی مویشی بیمار ہو گئی ٹھیک ہے اس کے علاقے کے لئے وہ بھٹک رہے ہیں کئی علاقے نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ منت مانگتے ہیں کہ خیدن بوا مہراج میری مویشی کو آپ ٹھیک کر دیں تو ہم پانچ مورتی کو کھلائیں گے چھ مورتی کھلائیں گے یا سو پچاس مورتی کھلائیں گے مورتی بولے تو آدمی کھلائیں گے تو پھر ہم کو یہاں پر کیا لانا پڑے گا کسی کو لے کر گا میاں پائیں چوڑا دہی چینی کھیر یہ دو چی چڑتا ہے چوڑا دہی چینی کھیر جب چوڑا دہی چینی کھیر جب چوڑا دہی لائیں کھیر لانا جرورت نہیں ہے جب کھیر لائیں چوڑا دہی جرورت نہیں ہے مطبع دو میں ایک ہونا چاہیے اچھا تو ٹھیک ہو جاتا پھر آتا ہے یہاں پر دھیان کرنے کے لیے یہ ایک شردہ ہے تو شردہ میں تو جاہتا لوگ ٹھیک تو ہو جاتے ہوں کہ لگ بھاگ نبی پرسنٹ نبی پرسنٹ تک ٹھیک ہو جاتا ایک سیزن ہوتا ہے جب یہاں پر کافی بھیڑ ہوتی ہے وہ کون سیزن ہے وہ سیزن ہے جب گائے بھائنس بچہ دیتا ہے اس کے بعد چھے سات مہنا آٹھ مہنا دس مہنا تک چلتا ہے دو یہ مہنا ڈھلا رہا ہے یہاں پر کون کون سی مہنا چہتر بیساک چہتر بیساک یہ ہندی میں کون سا مہنا ہوا یہ ہوا اپریل گڑمی کا مہنا ہے کیا اپریل مائی اپریل مائی چہتر بیساک جوہا کچھ خاص بتائیے اس مندر کے بعد بابا آپ کو پتا ہے جی کچھ خاص بتائیے کیا بابا کھیدن بہراز کی مندر یہاں پر ہے تو اس کے بعد کچھ بتائیے آپ سب روز بہنچ چلاتے تھے یہاں بہت باغ شنگ تھا تو کھڑمی کا باغ کو ننگڑی پکر کی اور دنٹا سے پیچھ کے بھگا دیتا تھا یہ یہ میں نہیں رہنے دیتا تھا یہ کب کی بات ہے یہ لگ بہت 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 پرانی بات ہے سو دو سو سال پہلے انگریز سے پہلے کی بات ہوئے انگریز کی جوانہ سے پہلے کی بات ہے یا بات کی بات ہے انگریز کی جوانہ کے ہی بات ہے جوانہ کے پہلے کی بات ہے انگریز کی جوانہ سے پہلے کی ہم پورا جنگل یہ تھا جی جی ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کوشو دور یہاں سے کوشو دور تو نہیں ہے لگ بگ دو ڈھائی کلومیٹر کی چوہدی اگر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے پورا جنگل جنگل یہاں پہ گھر نہیں آس پاس میں تو پھر یہ کیا ہے اس کے اندر بتائیے گا در سے یہ کیا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ میں جو سب رہتا تھا اچھا وہ سب ہی سب ہے سنگل دوست سب کا دوست مطلب یہاں پہ کتنے دوست مطلب پانچ تھے اچھا پانچ تھے یہاں پہ سمپا بھتی ہے گھر مہاراجہ ہے دنہ بھدری ہے لال کھاں ہے لالہ مہاراجہ ہے تو یہ سب بابا کے ساتھ میرا کر دے تھے وہ ہے انہی کے سمادی ہے گا یہاں پہ سمادی نہیں ہے کیا یہ اس کے ساتھ تھا اس کا پیڑی بنا دیا ہے اس کا پوزہ ہوتا ہے اور پھر اندر میں کتنے بھوا ہے پانچ کھردین بھوا کاری بھوا دوست ساتھیں ایک ہی جڑے میں ہے اس کے بعد راجانی سیر بھوا ہے موگری مہاراجہ ہے تکاروہ ربی فندید ہے سب سے پانچ پانچٹو ہے اگر کسی کو پوزہ کرنے کے لیے یہاں پہ آنا ہو تو کتنے بجے سوائیں گے تو جگہ مل پائے گا آٹھ بیس آٹھ بیس یہاں پہنچے آٹھ بجے سے شروع رہتا ہے آٹھ بجے سے شروع رہتا ہے سامتک رہا سامتک رہا آٹھ بیس یہاں پہ بھگت بھگت بھی کاتے آٹھ بیس والدھالی رم داردگ دٹرہ سامتک رہ ایسا مانا جاتا ہے کہ خیدان بواہ کی موت یہی پر ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی موت کچھ آپ کو پتا ہے ہاں موت ہوئی تھی تو ایک باغینہ یا باغ کو کھڑا دیا دنٹا سے سب کچھ بھگا دیا باغینہ یا کہا جو ہم تم سے کیا لڑے گا عرصے تو ہم نہیں لڑ پائیں گے عرصے ہم لڑتے ہیں عرصے لڑنے مانہانی ہوتا ہے اس کے بعد بھلا جے پھر آپ کا موڑی تو کیسے ہوگا ہم سو جاتے ہیں ہم کو کچھ جاؤ ہوں اس پار اس پار ہو جاؤ ہم اپنا پران تھیا لیں ہم پران کیا گنا وہی ہوا اپنی اپنی سردہ ہے اپنے اپنے اتحاس ہے لیکن اتحاس کے جڑ میں جائیں گے تو کافی ڈھونڈنا پڑے گا اور ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے بولتے ہیں ساتھ میں بھولا بابا کی مندر بھی ہے اور یہاں بھی ہم درشن کریں گے ہم جانیں گے کہ آخر یہ مندر کب استعفید ہوا اس جگہ پر تو آپ دیکھیں بہت ہی سندر اور بھابی مندر ہے بھابی تو نہیں کہیں گے لیکن بہت ہی سندر مندر ہے اور اس کی استعفنہ بھی کب ہوئی ہے آپ کو ہم بتائیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر پنڈی جی ہے جی پنڈی جی ایک بار باہر آئیے گا جی ہمارے ساتھ پنڈی جی ہے ان سے جانیں گے کہ آخر یہ مندر کی استعفنہ پر کب ہوئی ہے کافی خوبصورت مندر ہے لوگ کھیدن بوا کے ساتھ ساتھ یہاں پر بغل میں بھولا بوا کے مندر بھی آتے ہیں پوجا کرتے ہیں یہ مندر ہے تو ہم پنڈی جی جانیں گے کہ آخر یہ مندر کب استعفید یہاں پر ہوئی ہے جی بتائیں یہاں دو ہیار دس میں آستھاپید دو ہزار دس میں دس میں جو بابا کھیدن مہراج کے پاس آتے ہیں اپنے مندھ پوری کرنے مانگنے کے لیے پوری اجیز کی ہوتی ہے وہ آتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں یہاں بھی کوئی کوئی آتا ہے کوئی کوئی اپنا دھیان کرنے کے لیے اتنا دھیان تو نہیں ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے اور یہاں سے بھی پھول پرتیب مانگتا ہے آپ کو دیجئے کچھ بھلا باگا من کامنا من کامنا من کنا پورنی ہاں ہاں جائد سے بات ہے جب بھگوان ہے سردہ ہے اس میں تو جائد سے بات ہے وہ تو مانیں گے یہ بات ہماری آپ کی ہر کسی کی بات تو مانیں گے انہوں نے پیدا ہمیں کیا تو وہ ہمیں دیکھنا تو ان کی یہ ہے جیمہتاری ہے ہمارا بھی جیمہتاری ہے ہم بھگوان کو یاد کرے آسکہ جوانے میں تو بھول جاتے ہیں بھگوان کو پتہ نہیں کس دنیا میں لوگ جندگی جی رہے ہیں بھگوان کو ہی بھول رہے ہیں تو آپ کچھ ایسی سمیہ کے بارے میں باتائیے جب خاص کر کے بھولا 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 ہوتا ہے کون کون سا مطلب سمیہ ہوتا ہے بھولا 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 سب دین ہوتا ہے اس کا کوئی سمیہ نہیں ہے چار عبے تک پھولا ہوتا ہے بھولا بھولا سبی سات عبے سے چار عبے تک اس کے بعد اپنا پھولاری کو اپنا ٹائم نکلنا پڑتا ہے ساپ دھولائی دھر دھر کرنے کے لئے ساپ سترہ کرنے کے لئے چار عبے بند کیا جاتا ہے پھولا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سیٹ میں جو بابا کھیدن مہراز کے بغل میں ہی یہاں پر ایک شیب مندیر بھی ہے اور نیا بنا ہے مندیر مندیر بہت سندر ہے یہاں پر شردالو لوگ آتے بھی ہیں اور اپنی منوکاونہ لے کر آتے ہیں ان کی منوکاونہ حد تک پوری ہوتی ہے اور جب ہم نے بابا کھیدن مہراز کے بارے میں جاننے کے کچھ کیا کہ آخر کس طرح کے شردالو یہاں پر آتے ہیں اپنی مندت کھولے کر کے تو پرنڈی جی کا کہنا ہے کہ یہاں پر خاص کر کے اس طرح کے لوگ آتے ہیں سندرالو آتے ہیں اپنی مندت کھولے کر کے جن کے پاس مویشی ہوا کرتی ہے اور مویشی کے ساتھ کچھ بھی پریشانیاں ہو جیسے کی اس کو بچہ دینے میں دکھتے ہو دودھ نہیں لگتا ہو کسی کے نظر لگ جاتی ہو اس طرح کی بات اگر ہوتی ہو کسی کے اب مویشی کے ساتھ گائے ہو چاہے بھینس ہو تو وہ یہاں پر آتے ہیں اپنی مندت کو لے کر کے اور کھیدن بوا سے مانگتے ہیں کہ کھیدن بوا اگر میری یہ سمسیہ ہے میرے ساتھ اگر وہ پوری ہو جائے گی تو آپ سمسیہ سے ندھان ہم پالیں گے تو ہم چھ مورتی پانچ مورتی دو مورتی سو مورتی مورتی مطلب سو آدمی ہوا ایک مورتی مطلب ایک آدمی ہے ان کو ہم کھانا کھلائیں گے تو خاص کر کے وہ دہی چوڑا دودھ چینی اس طرح کیا چیز مٹھائی اس طرح چیز وہ کھلاتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار